دوستو کبھی آپ نے سوچا کہ کسی شکستہ حال مکان کی شکستگی کہاں سے شروع ہوتی ہے بہت آسان ہے پہلی ٹوٹنے والی کھڑکی سے شہر میں پڑے کچھرے کے ڈھیر کن جگہوں پر بنتے ہیں یہی جہاں پر سب سے پہلے کسی نے پہلی بار کچھرہ پھینکا یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی یا بروکن ونڈو تھیوری ہے جو کہ کریمنالوجی کی سائنس کا حصہ ہے سب سے پہلے اس کو 1982 میں پیش کیا گیا اور نوے کے دہائی میں نیو یورک میں امن قائم کرنے کے لیے اس کا سب سے پہلی بار استعمال ہوا مارچ 1982 میں لکھے آرٹیکل میں لکھا گیا کہ ایک بلڈنگ میں کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہے اس کی مرمت نہیں کرائی گئی اس سے ایک نادنستہ پیغام گیا کہ یہ ایک معمول کی بات ہے کچھ اور کھڑکیاں توڑ دی جائیں گی پھر کوئی اندر ہی گھس جائے گا اور اگر یہ خالی ہے تو لوگ رہنے کی جگہ بنا لیں گے اگر کوئی سڑک ہے جہاں پہ کچھرہ پھینکا گیا اور اٹھایا نہیں گیا تو کوئی اور چلتا ہوا اس کو کچھرے کی جگہ سمجھ کر کچھ اور پھینک دے گا کورے کے تھیلے یا ریسٹوران کا بچہ کچھا کھانا اس سب کا غاز پہلے غیر اہم واقعے کو نظرانداز کرنے سے ہوا لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کا حل بہت آسان ہے کھڑکی کی مرمت کر دی جائے سڑک کو روز صاف کر لیا جائے مسئلہ بڑھے گا نہیں اور عزتدار لوگ ایسے علاقے چھوڑ کے نہیں جائیں گے جرم کی سائنس میں اس تھیوری کا دعویٰ ہے کہ اگر چھوٹے جرائم کو معمول سمجھ لیا جائے تو بڑے جرائم جنم لیتے ہیں ایک غیر منظم جگہ یہ پیغام دیتی ہے کہ یہاں سب چلتا ہے نیو یارک کا سب دی سسٹم اس گنجان آباز شہر میں ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے آج ہر کوئی بلا خوف و خطر اس پر سفر کرتا ہے لیکن ستر اور اسی کی دہائی میں ایسا نہیں تھا جرائم بہت زیادہ عام تھے ٹرینوں کے ڈبوں اور سٹیشن پر وال چاکنگ ہر طرف تھی ویلیم بریٹون جب اس ادارے کے سربراہ بنے تو اس کو ٹھیک کرنے کا سوچا گیا بروکن ونڈو تھیوری پیش کرنے والے کیلنگ کو کنسلٹنٹ رکھا گیا اس کا آغاز ڈبوں کو صاف کر کے کیا گیا بلکل صاف شفاف ڈبے اور اگر کسی نے کسی ڈبے پر ایک بھی جگہ نقش و نگار بنایا تو اس ڈبے کو فوری الگ کر لیا جاتا اور اس کو صاف کر کے ہی واپس لگایا جاتا جلد ہی یہ گریفٹی بلکل ختم ہو گئی جو لوگ قرائے سے بچنے کے لیے گیٹ پھلانگ کر آ جاتے ان کو گریفتار کر لیا جاتا اور پورا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا اس سے دو فائدے ہوئے ایک تو ایسے لوگوں کا ٹرین پر سفر ختم ہو گیا دوسرا یہ کہ ایسا کرنے والے کئی بار دوسرے جرائے میں بھی ملوث تھے اور مفرور تھے بہت تھوڑے عرصے میں چھوٹے جرائم یعنی دیوار پر لکھنا اور گیٹ پھلانگنا روکنے سے نہ صرف پورا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر ہوا بلکہ شہر میں جرائم میں بھی واضح کمی دیکھنے کو ملی لیکن سوشل سائنس میں اس کو الگ کرنا ہے کہ کیا یہ بہتری اس پالیسی کی وجہ سے ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی عوامل تھے اس تجربے کو نیدرلینڈ کی یونیورسٹی آف گروننگان نے کئی کنٹرول تجربات کر کے دور آیا دو الگ علاقوں میں گند پھینکنے والوں کے ساتھ مختلف رویہ رکھ کر ان سے اس تیوری کے حق میں سپورٹ ملی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کچھرا پھینکنا روکا جائے تو اس علاقے میں چوریاں بھی کم ہو جاتی ہیں اس کا کامیابی سے اطلاق دوسری جگہوں پر بھی کیا گیا اس میں بہرحال احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مصبت نتائج کئی جگہ سے ملے ساتھ لگی تصویر نیو یورک سبوے کے ایک ڈبے کی ہے جس میں پہلی تصویر ستر کی دہائی کی اور دوسری آج کی فرق صاف ظاہر ہے اس تیوری کا اطلاق صرف جرائم پر نہیں کئی اور جگہوں پر بھی یا مثلا بزنسز میں یا آرگنائزیشنل کلچرز میں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب پاکستان میں چند سال پہلے حکومت نے ایک اہم ادارے میں ریفارمز کے لیے پیرون ملک سے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی جس ادارے میں ٹائلٹ خراب ہو جائے اور تین ماہ تک خراب ہی رہے تو پھر خرابی صرف ٹائلٹ تک نہیں رہتی یہ ایک پیغام ہے کہ آپ اہم نہیں بغیر توجہ دیئے پورے ادارے شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ مختصر ویڈیو پسند آئیے تو ہماری ایک اور ویڈیو جس میں بنانا ریپبلک ریفریجریٹر کولڈ سٹوریج کا ذکر ہے کہ بڑے ملک چھوٹے ملکوں کی معیشت اور سیاست پر انداز ہوتے ہیں اور یہ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے یہ بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گی ابھی دیکھنا چاہیں یا بعد کے لیے محفوظ کر لیں جس تجو کے سفر پہ نکلے دوستو آپ کے وقت سے قیمتی کچھ بھی نہیں